الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اور ملتین ای آکا نعبد و ای آکا نستعین اہدن السراط المستقین سراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللزاہ اللین آمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرْلْ أُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَفِي رِوَایَتٍ كُلُّ بِدْعَةٍ فِي الْنَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُورُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَانِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشار باری تعالیٰ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو کہ پارنے والا ہے تمام جہانوں کا نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے مالک ہے روزِ جزا یعنی قیامت کا اے باری تعالیٰ ہم تیرے ہی عبارت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں دکھا ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب نہ دل ہوا اور وہ غمرہ ہوئے بزرگو اور دوستو بھائیو آج کے بیان کا موضوع ہے سورہ فاتح کی برکات اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاد سماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو کہ پارنے والے ہیں تمام جہانوں کا لفظ الحمدل میں ہر قسم کی عبادات شامل ہیں مالی عبادات بجنی عبادات قولی عبادات خیلی عبادات ہر قسم کی عبادات جو انسان کرتا ہے اس کا مستحق صرف ایک اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے اور کوئی علاق اس میں شریک نہیں ہے نماز ہے روضہ ہے حج ہے لکات ہے جہاد ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے سب کا خیلات ہے جتنی بھی عبادات ہیں سب کا مستحق صرف ایک اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے رب العالمین پارنے والا ہے تمام جہانوں کا کائنات میں جتنی بھی جہان ہیں سب کو پارنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے حدیشنی میں آتا ہے کہ کائنات میں چالیس ہزار جہان ہیں اور ایک اور حدیث کے مطابق جو سے زیادہ مستند ہے کائنات میں اسی ہزار جہان ہیں اور ایک جہان میں کتنی مخلوق ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا مثلا آپ انسانوں کا ایک جہان ہے آپ انسانوں کو شمار نہیں کر سکتے اسی طرح جنات کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بے شمار قسموں کے پرندے ہیں اور سمندروں میں بے شمار قسم کی مخلوقات ہے سب کا الگ لگ جہان ہے مگر آپ کسی بھی جہان کے تمام افراد کو شمار نہیں کر سکتے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہی تمام جہان کے تمام افراد کو پالنے والے ہیں ان کی تمام ضروریات و حاجات کو پورا کرتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں ان کے ہر چیز کو جانتے ہیں کہ ان کے دل میں ان کے مند میں کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے نفع مقصان کے مالک ہیں سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے آگے فرمایا الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایتی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں گرامت کی روح سے یہ دونوں سیگے مبارکہ کے سیگے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی مہربان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہایت ہی وسیع ہے یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یقفر الظنوب الجمیعہ کہ اللہ کی رحمت سے ہر جز مایوس نہ ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی تربیر ڈاکٹر کسی سے کہتا ہے کہ بھئی یہ دواء تمہارے برد میں اکثیر ہے یہ دواء تمہارے برد کو ختم کر دے گی شفاہ کا ہو جائی اسی طرح یہ آیت کہ لا تقنطو من رحمت اللہ کہ لوگوں اللہ کی رامت سے ہر جز مایوس نہ ہو یہ بڑے سے بڑے گناہگار کے حق میں اکثیر دھاؤں گرتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے نہ کرتی اللہ مبارک و تعالیٰ شاہر ہماتے ہیں اللہ یسعلو اما یفعالو وہاں یسعلون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایک پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے وہ شہنشاہ مطلق ہے جو چاہے کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس بڑے سے بڑے گناہگار کو چاہے معاف کر دے جنت میں دا کر فرما دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا مگر اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو اللہ کی راہ سے حاجت مایوس نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ ارز کہا تھا اللہ تعالیٰ حماسین کا رحمان الرحیم نہایتی مہربان اور رحم کرنے والا ہے میں ایک روز قیامت اللہ کا ارشاہ خمائیں گے کہ ان لوگوں کو دوزک سے نکال لیا جائے جن کے دل میں رائے بلا بل بھی ایمان ہے یعنی ایک مسلمان شخص جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہا ہے مگر اس کے دل میں رائے بلا بر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اسے دوزک میں رہنے دیا جائے تو فرمان ہوگا کہ ان گناہگاروں کو جن کے دل میں رائے بلا بل بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے تو ان لوگوں کو نکال لیا جائے گا یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت جسے شاید عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کوئی چیز نہیں ہے مگر ایمان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے عقیدہ کے مطابق دوزک میں ہمیشہ کی ہمیشہ رہنا صرف کفار و مشرقین ہی رہیں گے اور جو مسلمان ایمان والے ہیں ان کے دن میں اللہ تعالیٰ کا در ہے اس کی رحمت کی امید ہے وہ ضرور ایک نائے دن جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من قالا لا الہ الا اللہ داخل رجل اللہ جس شخص نے پڑا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو عقیدہ ہے امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ مسلمان کرمہ گو انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا حدیش جی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے سو عصے کیے نینہانوی عصے اپنے پاس رکھیں اور ایک حصہ پوری دنیا پر تقسیم کر دیا اس ایک حصہ کی وجہ سے دنیا بھر کی ماں چاہے وہ انسانوں کی ہوں دیگر مخلوقات کی ہوں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اور ان پر اپنی جان تک اچھاور کرنے کو تیار رہتی ہیں یہ صرف ایک حصہ کی وجہ سے ہے رحمت کا ایک حصہ اور جو واقعی نینہانوی سے ہیں وہ اللہ تعالی اپنے پاس رکھے ہیں ان کا اظہار روز قیامت ہوگا جیسے میں نے ابھی اس کی مثال پیش کی ہے آگے فرمایا مالک یعنی دین مالک ہے روز جزا یعنی قیامت کا اسلام کے بنیادی قائد میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے حصہ کیلئے پیش ہونا ہے جو کوئی شامل دنیا میں کیا ہے اچھے یا بڑے آمار اس کا حساب دینا ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْوَضْنُوا يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ یعنی آمار روز قیامت تو لیں گے ان کا وزن ہوگا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آمار کا وزن کیسے ہوگا جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سناغ کی طرالو اور ہے اسی طرح بڑے سے بڑے طرالو بھی ہوتے ہیں جن پر ٹرک اور ٹرالے بھی تُل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں میزان عادل قائم کریں گے اور شخص کے آمار کو تولہ جائے گا بہت ورمائے کام فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں عمل کرتے ہیں آمار کرتے ہیں ان کی صورتیں بن جاتی ہیں اچھے آمار کی اچھی صورتیں اور برے آمار کی بری صورتیں اور تُل میں سے مراد یہ ہے کہ ان میں خلوص کا اندھالہ کیا جائے گا کہ اس بندہ نے مرس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کون سے آمار کیے ہیں اور کون سے آمار اس میں غیارکاری کی وجہ سے سادر ہو رہے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں ایک شخص کے آمار کا حساب ہوگا اس کے آمار تل رہے ہوں گے ترازو کے ایک پرلہ میں اس کے گناہوں کے دفتر کے دفتر رکھے جا رہے ہوں گے وہ پریشان کھڑا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا میں نے دنیا میں کیا کچھ کیا میں تو ناکام ہو گیا اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر میں یہ آیا ہوں تو اسی دورا کارس کا چھوٹا سٹکڑا لائے جائے گا اسے میران کے دوسرے پرلہ میں رکھ دیا جائے گا اس ٹکڑے میں اتنا ورم ہوگا کہ وہ تمام اس کے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا اب وہ شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا ہے جو میرے تمام گناہوں پر ہاوی ہو گیا ہے بھاری ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ایک بار پڑا تھا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ تو وہ خلوص پڑھنا اس میں کتنا بدن ہے اس نے تمام تمام گناہوں پر وہ بھاری ہو گیا ہے اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا یہ اعمال کے ترنے کی ایک مثال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں اس میں ریاقاری نہ ہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ریاقاری سے اہت پہار کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اس کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا اُڑکا عذاب ملے گا اور اگر وہ خلوص نیت سے ماز ایک دانہ خیور کا خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنا بڑھائیں گے کہ اسے پہاروں کے برابر کر دیں گے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے عمل کرنے کی مثال ہے ایہاکن آبود و ایہاکن استعین باری تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبارت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراء پر مستقیم ہمیں لکھا سیدھا راستہ سیدھے راستہ سے مراد دین اسلام ہے یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابی کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے اللہ تعالیٰ شاہر سماتے ہیں کہ جو کوئی روز قیامت اسلام کے علاوہ کس کوئی اور دین لے کر آیا کس کوئی اور مذہب کسی اور مکتوے فکر کا وہ اس میں رہنے والا ہے اس کے مطابق عبارت کرتا ہے تو اسے ہنگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص خسانہ پانے والا میں سے ہوگا نقصان پانے والا میں سے ہوگا یہ آیت اس پاس تو وادے کرتی ہے کہ صرف و صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہوگا یہی طریقہ عبادت قابل قبول ہے اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اپنے گمان کے مطابق اپنے خیال کے مطابق وہ سارے کے سارے غلط ہے گتوں کی پوجہ ہے مجوسی آگ کی پوجہ کرتے ہیں کچھ اور لوگ کسی اور الہ بنا رکھے ہیں تو اسلام نے وادے طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ سوائے اسلام کے اور کوئی راستہ ہی ہے سرات اللہ لینا نامت آرہن اب بندہ اللہ طرح سے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تُو نے انعام کیا اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ناظر ہوا اور وہ گمراہ ہوئے تو علماء اکرام کے مطابق ان گمراہ فرقوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہود و نصارہ یہودی لوگ اور نصارہ لوگ یسائی لوگ یعنی وہ جنہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کی تحریف کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ لوگ ہدایت سے دور چلے گئے اور گمراہ ہوئے تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روان سے ناظر فرمائی کہ جب مجھ سے دعا کرنا ہو اس طریقہ سے دعا کرو پہلے الہم شریف ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس سے پہلے بندہ پستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ باری تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے ابتدا کرتا ہوں جو کہ نہائیتی مہربان رحم کرنے والا ہے اس میں ایک سیغہ گرامر کے روز سے محفظ ہے کہ بسم اللہ آنا عبدہ دےو کہ اللہ تعالیٰ کی نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں ریشن میں آتا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہ شروع کیا جائے وہ افتر ہے اس میں نقصان ہوگا اس میں کامیابی نہیں ہوگی اس میں بندوں کو یہ تعلیم ہے کہ جب بھی کل کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ شروع کیا جائے اور دل سے دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کو آپ ہی نے کامیابی کے ساتھ پایا تکمیر تک پہنچانا ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا میرا یہ کام خسن اسلوبی سے خسن اسلوب سے کامیابی سے پایا تکمیر کو پہنچے گا اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ سلامی تعلیمات ہیں کہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اس پر توقع کیا جائے بھروسہ کیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی چاہت سے اس کی رضا سے اس کی مدد سے اس کام کو کر پایا تکمیر تک پہنچاؤں گا اور میں کامیابی کی مندل کو پہنچوں گا سورہ فاتحہ کی بے شمار برکات ہیں حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حدیث مخموع کے مطابق یعنی سورہ فاتحہ کو اگر خلوص نیت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ہر بیماری سے شفاہ حاصل ہوگی آپ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شاہد سماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سا آیات ایسی دی ہیں جو کہ بار بار دورائی جاتی ہیں یعنی سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور کوئی نماز سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی حدیث نے بھی آتا ہے کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ بہر حال سورہ فاتحہ کی بے شمار برکات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے عمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ عیوان پر فرمائے وما علینا اللہ بلان المقیم